حرام گنٹی کی چیزیں کیا ہیں میتتا جو مردہ ہو وَدْدَمَعَ وَرْخُون خون نہیں پینا کسی جانور کا یا کھانا وَلَّحْمَ الْخِنْزِیرِ اور سُور کا گوشت وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ ہر وہ چیز جو اللہ کے غیر کے لیے زبا کی جائے فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِن فَمَنِسْتُرَّ جو لاچار ہو جائے اور مجبور ہو جائے غیرہ باغن نہ کہ خواہش کے نتیجے میں خواہش نہ رکھتا ہو کانے کی مگر سخت مجبور ہو جائے وَلَا آدٍ اور نَا حد سے آگے بڑھنے کی اس کی نیت ہو فَلَا اِسْمَعَالَيَ ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی یہ حرام چیزیں جو ہیں یہ زندگی بچانے کی خاطر استعمال کی جا سکتی اور زندگی بچانے کی خاطر اس وقت استعمال ہوں گی جب استرار پیدا ہو جائے جب انسان سمجھے کہ اب اگر میں نے اب بھی کچھ نہ کھایا تو موت واقعہ ہو سکتی ہے اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اس صورت میں جب کھائے تو غیرہ باغن اپنی خواہش کے نتیجے میں نہ ہو ورنہ بہانہ ڈونڈے گا نفس اور وقت سے پہلی کہہ دے گا بس اب بھوک لگی تھی بھوکا لو وَلَا آدٍ اور کھاتے ہی جہاں اس نے سمجھا کہ میری اتدائی ضرورت پوری ہو گئی ہے وہیں ہاتھ روک لیں آدھ سے مراد حد ضرورت سے آگے نہ بڑھیں اگر ایسا کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دوسری جگہ تو بہت سے حرام قرار دئیے گئے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے سوا کچھ حرام نہیں ہے تو یہ کیا تضاد ہے یا سمجھنے میں کوئی غلطی ہے تو کیا غلطی ہے بتائیے دوسرا عنوان ہے خنزیر خنزیر کے عنوان کے تابے ہر قسم کے وہ جانور جو گوشت خور ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ خنزیر ایک ایسا سبزی خور جانور ہے جو گوشت خور بھی ہے اور صرف سبزی خور نہیں ہے تو میرے نزدیک خنزیر کے عنوان کے نیچے وہ تمام درندے بھی آ جاتے ہیں اور درندوں کی جو حرمت ہے وہ خنزیر کے نیچے ہے سمجھ گئے ہیں تیسرا ہے وہ جو غیر اللہ کے لئے ربا کیا جائے اس میں عوثان وغیرہ جو سارے دوسرے طریق تھے جن کی خاطر مارے جاتے ہیں یا نظریں چرہای جاتی ہیں پیروں فقیروں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا گوشت ان شریکوں کو تو پہنچ جاتا ہوگا سارا انہیں کو مل جاتا ہے سب کو مجھ تک نہیں کچھ پہنچتا تو تمام قسم کی حرمتیں جو شرک کے ساتھ تعلق رہتی ہیں وہ ایک عنوان کتاب بیان فرما دیئے